موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَر صلوات بھی جنے محمد وآلہ محمد وآلہ میرے تعرف میں جو مولانا رضوان صاحب نے یا مولانا شمشیر صاحب نے کہا ہے وہ سب صحیح نہیں ہے چھوٹا سا تالیب المہو بسم اللہ کسی شخص کو پہشنوانے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں علماء نے دو طریقے بتایا ہے کسی شخصیت کو کسی شخص کو پہشنوانے کے لیے صرف دو راستے ہیں یا تو دیکھا جاتا ہے اس کا حسب و نصب کیا ہے یا اس نے کیا خدمات انجام دی ہیں ہماری اسطلاح میں ہم طلبہ کی اسطلاح میں ایک ہوتا ہے وحبی ایک ہوتا ہے کسی کسی شخص تو پہشاننا ہے تو پہلے دیکھو اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے اس کا شوہر کون ہے اس کی اولاد کون ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا جو مبارک تاریخ آج ہے سجدہ دیئے کونین فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کو پہشاننے کے لیے میں نے قرآن کی جس آیت کا سہارہ لیا ہے تنہا ایک آیت ہے الف الف آ تے یہ نون آتینا قرآن میں بار بار آیا ہے اور الف آئین تو یہ صرف قرآن میں ایک بار آیا ہے آپ پورا قرآن پڑھیں پورے قرآن اس کے مشتقات آئے ہیں لیکن آتینا صرف اور صرف شہدادی کے سلسلے میں خدا نے تنہا ایک اور منفرد لفظ استعمال کیا ہے بس اے رسول ہم نے تم کو قوسر انائد کیا قوسر قوسر کے معنی بہت سے لوگوں سے لوگوں نے نمانو خدا جانے کیا کیا لکھ بارا لیکن واقعیت قوسر کیا ہے خدا نے خدا نے اپنے رسول کو بہت سے شرف دیئے ہیں جس میں ایک شرف یہ ہے کہ رسول کا ایک بیٹا رسول کی اولاد میں تھی ایک اولاد ایک بیٹا قیامت تک اس کو زندگی دی ہے اس خدا نے آپ دیکھیں کہ رسول نے جناب فاطمہ ظاہرہ سلام اللہ علیہہ کو پہشاننے کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ کس کی بیٹی ان کے باپ کون ہیں پوری دنیا کا مطالعہ کیے پوری کتابیں پڑھئے سارے مذاہب کی سارے اقوام رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں اس کائنات میں ان سے زیادہ با صلاحیت اور باکمال کوئی شخص پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا اس روح زمین پر اقلوتی شخصیت تنہا اور تنہا رسول خدا کی ذات ہے اس سے بڑھ کے صاحب کمال صاحب ہنر کوئی پیدا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا اس کی بیٹی ہے جناب فاطمہ زائرہ دوسرے ماں جناب فاطمہ زائرہ کی ماں کون ہے اسلام کی تنہا اور اقلوتی شخصیت ہے جس نے پورے زندگی کی کمائی بیجنس میں جو کچھ کمایا تھا وہ سب اپنے شہر کے لاکہ سامنے رکھتی ہے کہ یہ لیجئے اور اسلام کے لیے آپ کو اختیار تاریخ کہتی ہے جناب خدیجہ اور رسول خدا کے بیج میں جب کنیدوں کنیدوں لاکہ یہ امبار رکھا تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے ذرو جواہرات کا وہ امبار جناب فاطمہ زہرہ کی والد گرامی ایک لوٹی خاتون ہیں جس نے جو کچھ دنیا میں خدا نے ان کو دیا تھا تجارت میں سب لاکہ اسلام کے لیے نصار کر دیا فاطمہ زہرہ باب فخر کائنات ما ملیقت الارب شوہر شوہر سید الاوسیہ کی اس کے بعد آج تک خانے کعبہ میں کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا بیٹے بیٹے جوانان جنت کے سردار کائنات کوئی ایسی ما پیدا نہیں کر سکتی جو ایسے دو بیٹے دے دے آج تک کائنات نے ایسے دو بچے کسی معصوم کو دیئے ہی نہیں جو جناب فاطمہ زہرہ سے متعلق ہیں ہر معصوم کو از آدم تا خاتم ایک معصوم کو ایک بیٹا ملا ہے دو بیٹا ملا ہے معصوم ایک ملا ہے دوسرا نہیں جس معصوم کو خدا نے اولاد دی ہے اور معصوم صفت دے کے بھیجا ہے ایک سے دو نہیں کائنات کی یہ منفرد مثال ہے جو اس روئے زمین پر فاطمہ زہرہ کو خدا نے دو بیٹے دی ہے جس کی کوئی نظیر اور مثال قیامت تک نہیں مل سکتی آخری نقطہ آخری بحث جناب فاطمہ زہرہ نے اسلام کی خاطر جو خدمات پیش کی ہیں کوئی ماں ایسی خدمت پیش نہیں کر سکی ہے خدا نے وعدہ کیا ہے فاطمہ زہرہ سے قیامت تک آنے کی ایک ساتھ اگر باسی رہے گی تو ان کا ایک بیٹا وہاں تک زندار رہے گا دوسری مثال دیتا ہوں یہ تو ہو گئی حسبی کشبی مثال کیا جواب ہے کیا مثال ہے کوئی نہیں دے سکتا جناب فاطمہ زہرہ کی ولادت کے وقت اب تک کی تاریخ میں اگر کوئی آیا ہے تو دو تین مثال یں ملتی ہیں لیکن اس وقت تک صدر اسلام تک جناب فاطمہ زہرہ کی ولادت کے لیے آسمان سے ہوریں نہیں آئی ہیں جنت کنیزیں نہیں آئی ہیں تنہا خدیجہ تنہا خدیجہ پورے عرب میں ہے جن کی بچے کی آج کی ولادت کی تاریخ ہے فرشتے ہورے غلمان جنت چھوڑ چھوڑ کے آئیں کائنات کی اس سے بڑی کوئی شخصیت اب دنیا میں آنے والی نہیں ہے ہورے آئیں ہیں ولادت فاطمہ زہرہ میں مدد کرنے کے لئے ان کی ماں کی یہ ہے کمالات میں سے دوسرا کمال شادی سے متعلق جب بات آئی ایک آیا مو پھین لیا دوسرے کیا خاصدکاری کا پہے کہا مو پھین لیا رسول خدا معصوم ہیں رسول خدا معصوم ہیں معصوم خدا کی مرضی پہ سے کچھ نہیں ایک سے ایک بوڑھ بزرگ عرب کے سنادیت پیغام لے کے آئے ہیں لیکن کسی کو رسول نے کوئی جواب نہیں دیا اکلوتی بیٹی رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہے جنب فاطمہ زہرہ جن کے لیے آسمان سے تارے ٹوٹ کے آئے میں اپنی تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں اہل سنت کی کتابوں سے بتا رہا ہوں تنہا اس روحے زمین پر اگر گھر ہے در ہے تو دہرہ کا در ہے جہاں آسمان سے تارے آئے اور ایسے ہی نہیں ٹوٹ پڑے نہیں چلے تو ایک تصویح پورے مدینے کا چکر لگایا تو دوسری تصویح جب آج تک کی تاریخ میں آج تک کی تاریخ میں آج تک کسی خاتون کی خاصگارے کے لیے آسمان سے تارے ٹوٹ کے آئے اور بتائیں کس کا کسی رشتہ ہے ہم نے پڑھا ہم نے سنا چونکہ میرے علاوہ بھی بہتے لوگ خطبہ مشہور خطبہ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا يُوَالَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا